بھارت چائنہ کے تین ائر بیسز کو نشانہ بنانے کی تیاریاں پکڑ چکا ہے چائنہ پر حملے کرنے کی تیاریاں آخری مرحلوں میں چل رہی ہیں بھارت کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے ڈلی کے اندر بیٹھ کر وار روم کے اندر اپنے فضائیہ کے کمانڈروں سے ملاقات کی اس کے علاوہ بھارت کے پاس رافیل تیارے آ رہے ہیں ان کو سری نگر اور لسی کے اوپر تائنات کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے چائنہ کے تین ائر بیسز بھارت کے نشانے پر آ چکے ہیں بھارت ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تین ائر بیسز کے آپ کو نام بتائیں گے بھارت کے اندر دوسری بڑی ڈویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ بھارت نے انٹی ٹینک گائیڈنڈ مزائل کا تیربہ کیا ہے وہ بھی چائنہ کی سراد کے پاس جس نے چائنہ اور بھارت کی ٹینشن کو مزید ہوا دی ہے دوستو یہ تمام تر ڈویلپنٹ جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں راج ناج سنگھ کی راج ناج سنگھ نے بائیس جولائی کو دن بارہ بجے نئی دلی کے اندر بیٹھ کر اپنے فضائیہ کے کمانڈروں سے ملاقات کی اور کہا کہ اب باتچیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چائنہ کے ساتھ باتچیت مذاقرات کو پینننگ پر رکھتے ہیں اور بہارتی ائر فورس کو شارٹ نوٹس پر الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہارت نے چائنہ کے تین بیسز کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے ایک ائر بیس ہوتان دوسرا کاشگر اور تیسرا نگری نام کا ائر بیس ہے چائنہ کے یہ تینوں کے تینوں ائر بیسز اسٹرنڈ داکھ کے اندر مجود ہیں چائنہ نے ان کے اوپر بہت زیادہ ڈپلائیمنٹ بھی کی ہوئی ہے بہارت کو یہ خوش فہمی ہے کہ رافیل آئے گا اور بہارت کی فضائیہ کو دنیا کی بہترین فضائی طاقت بنا دے گا تو شاید بہارتی بہت زیادہ خوش فہمی میں چلے گئے ہیں اس وجہ سے چائنہ کے تین بڑے جنگی ائر بیسز پر ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے چائنہ نے ان تین ائر بیسز ہوتان کاشگر اور نگری کو ریڈ الٹ پر آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے دوسری اہم اور بڑی خبر یہ کہ چائنہ کے بادر کے اوپر بہارت نے اپنا انٹی ٹینک مزائل کا تیربہ کیا ہے یہ مزائل اسرائیل سے آئے تھے اور بہارت نے چائنہ کے بادر کے ساتھ بلکل اس کا تیربہ کیا ہے تاکہ بہارت دکھا سکے کہ اس کے پاس بھی طاقت ہے اور چائنہ کا مقابلہ کر سکتا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارتی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ چائنہ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے دوخہ کیا ہے مذاکرات انہوں نے صحیح نہیں کیے لمبے لمبے مذاکرات کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اسی وجہ سے راجنات سنگھ نے یہ کہہ دیا ہے کہ چائنہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے اسی طرح کا اٹیک کرنے کی بات کی گئی ہے جس طرح پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا بہارت نے اور جو پاکستان نے پھر بہارت کا نشر کیا تھا وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بہارت کے اندر 27 جولائی کو رافیل تیارے آ رہے ہیں یہ رافیل تیارے آٹھ ہوں گے ایک کھیپ ہوگی فرانس ان کو امبالا ائر بیس پر اتارے گا سرینگر ائر بیس کے اوپر اور لسی پر ان کی بہارت کی فوج ڈپلائیمنٹ کرے گی یہ تمام تر سیچویشن دیکھ کر پاکستان کو اب کشمیر کے محاذ پر ریڈ الٹ جاری کرنا ہوگا ان کو ہائی الٹ رہنے ہوگا کیونکہ بہارت کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا لیکن بہارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جیسے تیارے مجود ہیں اور یہ بہارت کے پاس رافیل آنے سے بہارت کو کوئی فرق تو پڑے گا ہی نہیں جیسے پہلے مرتے رہے ہیں پاکستان کے ہاتھوں اسی طرح دوبارہ مریں گے انشاءاللہ پاکستان فضائیہ زندہ باد